بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شکیل ملک چاند ٹی وی کے سٹوڈیو سے حالات حاضرہ کا پرگرام لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمی میں حاضر حسب ممول میرے ساتھ آج بھی احسان چاند صاحب ہیں سینئر صاحب ہیں انکر پرسن ہیں اور آج کے موضوعات کے ساتھ ہم حالات حاضرہ کا پرگرام شروع کرتے ہیں آج کا جو ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے وہ مہنگائی ہے حکومت نے پیٹرول کے نرخوں میں بار بار اضافہ کر کے اور دجلی کے نرخوں میں بار بار اضافہ کر کے عمام کا جینا دوبر کرتے ہیں عمام روٹی روزی کی طرف سے اتنے پریشان ہیں اور آپ کو مختلف بازار اور جو شہر ہیں اس میں آپ کو مختلف جو لوگ لطراتے ہیں وہ گدہ گر انتداد بڑھ گئی میں اس حوالے سے تھوڑا سا چودی عسان چاند صاحب سے ملتمیس ہوں کہ وہ روش نہیں لاتا ہے جی عشقین بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ حکومت جب سے آئی ہے انہوں نے بجائے دیکھیں لوگ کہتے ہیں پھر آپ اس کے اوپر تنقید کیوں کرتے ہیں اگر ہم تنقید نہ کرے تو کیا کریں ہم غریب کی آواز نہ بنے تو کیا کریں مجبوری یہ ہے کہ اس پاکستان اس سسٹرم کے اندر اس بنانا ریپبلک کے اندر ہمیں رہنا ہے اور اس کو درست کرنا ہے بہت سارے نوجوان یہاں سے جا چکے ہیں جن کو مستقبل اپنا نئی نظر آرہا لیکن ہمارا وعدہ ہے ہم نے اس درتی ماں سے اس مٹی سے وفا کرنی ہے اور اس کے اندر چینہ مرنا ہے ان کی طرح صرف قبرستانی بنانا باہر بیٹھے ہوتے ہیں جب اینڈ پہ مرنے کی باری آتی ہے تو پاکستان میں آکے تفن ہوتے ہیں تو اب آ جاتے ہیں مہنگائی کے اوپر یا کہ آئی ایم ایف کے چنگل سے جب تک ہماری سٹیٹ ہم ازاد نہیں ہوں گے یہ ہماری جو قسمت ہے ایک تو دیکھیں سعودی نظام تو ہے آئی ایم ایف کا جو چنگل ہے نا یہ جو لانڈی ہے امریکہ کی انٹرنیشنل ایجنسیوں کی انٹرنیشنل لابنگ کا ایک حصہ ہے جس ملک کو ڈیفالٹ اور ختم کرنا ہوتا ہے وہاں پہ اس کو آئی ایم ایف کو لانچ کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ورڈ بینک کرزہ دیتی ہے تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس کے کرزوں سے تہلے دبے پڑے ہیں اور اپنی مرضی سے شرائط ملوہ رہی ہیں پھر ستم ذریفی یہ ہے کہ ابھی تک معایدہ ہی نہیں ہو رہا یہ حکومت اسحاب ڈر کے توتے اڑے ہوئے حواس با ساکتا ہے صاحبیوں کو جواب نہیں دے پا رہے اور ان کا معایدہ نہیں ہو رہا لیکن یہ کنڈیشن ہے مہنگائی کی آپ اپنے بات کی کھانے بھی نہیں کیسیہ دیکھ لیں بجلی جو عام عوام اب گرمیہ جن سٹارٹ ہو رہی ہے یہ بجلی کو پر دیوٹی ٹیکس اور لگا ہے میں اس بارے میں اتنا کہوں گا کہ آئی ایم ایف سے جو ایک چھٹکارہ حاصل کرنے کا سلسلہ ہے وہ ابھی پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں ہمیں عمران خان صاحب شروع میں جب آئے تھے تو انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کا بس نہیں جائیں گے اور ان کا یہ فیصلہ مناسب نہیں تھا ہمارے موروزی حالات کے مطابق اس وقت بھی جو دس ماہ ضائع کیے گئے ہیں کہ شروع میں مفتا اسماعیل جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے اور اسحاق دار صاحب نے بھی آکے آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھائیں ہیں اگر وہ پرابر فیصلہ کرتے اگر آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے سے بہارہ نہیں ہوتا آنکھیں نہ بکھاتے ہیں تو کیا لیٹ جاتے ہیں لیٹے تو بہتے ہیں اگر ہم نے آئی ایم ایف سے ہی کرز لے کے ملک کا سلسلہ چلانا ہے تو آئی ایم ایف سے گم این ٹیپ کے اصولوں پر کچھ مانیں کچھ منائیں اگر یہ بہلی پالیسی اختیار کرتے انہوں نے تو ملک کے سارے معاملات کو گرمی رکھ رہی ہے نظاری بات اور بہت ساری چیزیں جو ابھی اس وقت بندر آم پر نہیں آرہی ہیں وہ ہماری قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی ہیں بہت ساری ہم چونکہ سوشل میڈیا بیٹھے ہوئے ہیں دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اور کہتے ہیں بہت ثبوت کے علاوہ بات نہیں کرنی چاہیے لیکن ایسی متضاد خبریں اس وقت گردش میں ہیں کہ خدا نہ خاصتہ ملک کے جو حساس معاملات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے ہمارے باتے ہیں لیکن یہ پلاننگز ہو رہی ہیں لیکن یہ پاکستان 27 رمضان و مبارک کو اب آگے بھی رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا لیکن اس کے حالات بہت مارے ہیں مزید ہم آگے بڑھیں تو دیکھیں اس کے اس حکومت کی ناہلیوں کا جیسے میں گنوانے لگا تھا بجائے یہ چیزیں دروست کرنے کے اب تم مان جاؤ نا یہ گلتی ہو رہی ہے مان جاؤ اگر ماننا نہیں ہے تو گلتی کیسے دروست اچھا پھر ماننا نہیں ہے اس کے علیت گلتی در گلتی کرتے جانا ہے شعبیا کو اٹھا لو سیاسی لوگوں کو اٹھا لو اس ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیل لو برکاری بن جاؤ آپ کی بات بلکل درست ہے وہ کہتے ہیں ناج نہ جانے آنگن ٹیڑا جب ان کے معاملات درست نہیں ہو پا رہے جب ان کے جو ہے وہ چیزیں ان کو راست نہیں آ رہی تو وہ اپنے سیاسی مخالتی ان پر اپنا غصہ نکال رہے ہیں اگر اگر پراپر ٹائم کے مطابق اور صحیح فیصلوں کے مطابق آئی 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 آئ سیکس کا بوجھ ہے وہ وہاں پہ ڈال دیتے ہیں نہیں غریب وہاں پہ تو ڈالنا ہے کیونکہ ایک وہی تو ہیں ان اشرافیہ کی عیاشیوں کا ان کی بدماشیوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے ہمیں تو ہیں دیکھیں اب جب تک ہم کھڑے نہیں ہوں گے معذرت کے ساتھ شریف بھائی جب تک ہم کھڑے نہیں ہوں گے ہمیں بھوکے ننگے اس نہج تک اہنچا دیا گیا کہ ہم وہ آواز ہی نہ اٹھا سکے ہم باہر کہاں نکلتے ہیں آپ کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس مہنگائی اور جو صبح شام کی جو صبح کی ہوتی ہے اور شام کی نہیں ہوتی تو لوگ اپنی روزی روٹی کے لالے اصل بات ڈال دیا گیا ہے جہاں بوچ پہ ڈال دیا گیا ہے تاکہ اس طرف نہیں دیمہ سکے ابھی میں آج پڑھ رہا تھا کہ آئیے میں اپنی جو ابھی وہ بہت ساری کڑی شرائط ہیں اور ابھی بھی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ ان کا جو معایت ہے وہ فائنل نہیں ہوا ایساق ڈال صاحب نے اب تو یہ کہنا شروع کیا ہے یہ تو پت سے دعوے کر رہے ہیں کہ دعوے کر رہے تھے لیکن ابھی بھی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک دن میں ہو جاتا ہے ایک دن میں ہو جاتا ہے تو بلکہ پچھلے دنوں انہوں نے کسی ساتھی نے سوال کیا آئیے میں افتے معایدے ہونے کا تو انہوں نے بجائے کس جواب دینے کے تو ان پر وہ چڑ گوڑ ہے انہوں نے کہا جی آس کو پڑی ہے انہوں نے چڑھنا کیا تھا وہ حواظ باغتہ حصے تھے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد سوشل میڈیا کی اوپر اس کی اور جباگی درستگی کی وہ واپنے ساری باتیں اپنی جگہ دیکھیں حکومت نے اپنی یاشیاں ختم نہیں کی جو گزرا کی فوج زفر موج لگی ہوئی ہے ان کے یاشیاں ختم نہیں ہوئی دیکھیں اگر دس پندرہ بڑے بڑے ملک ہیں جو دس پندرہ وزیروں کے ساتھ اپنا معاملہ چلا رہے ہیں تو یہاں اسی اسی لوگ جو انہوں نے برتی کی ہوئے ہیں تو کیا وہ افراجات نہیں ہو رہے نہیں یہ ان کو وزیر خارجہ بلاول زرداری ہے ان کی ایک تانگ جو ہے وہ فرانس میں ہوتی ہے تو ایک تانگ یو ایسے میں نہیں وہ اکیلے نہیں ہوتی ساتھ اور لوگوں کی بھی ہوتی ہے ایک لمبی سٹوری ہے جنہیں اس طرف نہیں جاتے لیکن میں آپ کو اکتہتا چلوں کہ زرداری صاحب کا آپ نے ذکری کر دیا ان کی بیٹے کا تو ان کا دورہ جنوبی پنجاب ہوا ایک آدھ دن پہلے لیکن آو مجھے 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 جو میری انفرمیشن ہے کہ وہاں پہ کچھ نونلی کی ایم این اے ایم پی ایس ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں کوئی پی ٹی آئی کے بھی توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو ان سے کوئی ملاقاتیں ادھر ہوئی ہیں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ملتان میں تو یہ معاملہ ہے اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں اچھا مزے کی بات بتا ہے نونلی جب سے اس کو دیکھتے آرہے ہیں جو ان کو ڈرنٹ زرداری نے ڈالا ہے اس کو کوئی ڈالی نہیں سکا رہی سہی کسر ملتان رواز رہے ہیں آپ نے زرداری صاحب کا ذکر خیر جو ہے وہ شیڑ دیا ہے بڑی مز کا خیز بات ہے میں تو یہ کہ شیڑ پڑتا ہوں اور خاص اور پر پیٹ جو پیپلز پارٹی کے کارگنان ہیں ان کے دیرینہ تو ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اس پیپلز پارٹی کی جو بنیادیں ہلانے والے مزرداری ساتھ ہی ہیں نہیں اس نے تو کسی کی بھی چھوڑی دیکھیں جب اس نے اپنی پارٹی کی بنیادیں ہلا گئے جو ہے نیاج بلے کے آئے ہیں کہ پیچھلے الیکشن میں جو پیپلز پارٹی کو امیدوار نہیں مل رہتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ ہم نے جس اس طرح امیدواروں کو دیکھا اور جو ان کے وارس جو ہیں وہ سامنے آئے تو اس سے اس سے بلکل پیپلز پارٹی پنجاب پیچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو امیدوار نہیں مل رہتے ہیں ماف کیجئے گا زرداری کی کارستانی کی وجہ سے اور اگلی زرداری کی کھیل یہ ہے کہ اب زرداری کی کارستانی کی وجہ سے اس دفعہ نون لیگ کو امیدوار نہیں مل رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ کوئی کسی نے کچھ نہیں کیا جون لیگ اگر اگر یہ عبران خان صاحب کی جو پانچ سالہ ٹرم ہے اس کو پورا ہونے دیتی تو ایک جواد ہوتا ان کے پاس عوام کے پاس جانے کا کوئی میسیج ہوتا کوئی جواد ہوتی تو یہ اس ان دس ماہ میں جو بہت سارے جو ہے وہ جرائم تو انہوں نے خود کر ڈالے ہیں تو جو پچھلے جرائم ہو چکے تھے وہ بھی انہوں نے اپنے جمعہ دانے ہیں اور اس وقت کی صورت حال میں آپ نے دیکھا ہوگا آج جنگ سے جنگ جو ہے وہ نگران وزیرحالہ کا آبائی گھر ہے اور اس کا اور وہاں پہ بہت بھاری بھرکم ہوئی دوار تھے نون لیگ کے شیخ وقاس اکرم بہت بہت اچھی ان کی کردلتی میں بہت اچھی انہوں نے آج امران خان سے جو ہے نا وہ دست محبت گڑا لیا ہے آج انہوں نے جائن کر لیے پاکستان طریقہ انصاف اور اسی طرح آپ دیکھیں جو طریقہ انصاف جائن نہیں کر پا رہے ہیں انہوں نے سینئرین ماہ کے پی کے سے ہیں ان کے بہت پرانے دینہ ساتھی تھے وہ جو ہیں بلکل غیر متحرک ہو گئے ہیں خاکان عباسی صاحب جو دیکھتے ہیں وہ پیچھے اٹھ گئے ہیں بلکل وہ پیچھے اٹھ گئے ہیں وہ اصل محروسیت کی سیاست دیکھتے ہیں بیٹی کو مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو سنیریو ہے جو عوام میں ایک نفرت نظر آ رہی ہے تو جو مسلم لیگ نون کا جو امیدوار ہیں وہ اپنے حل کو چونکہ مجبوری ہے کہ اپنے حل کے وہ حال ہی نہیں چھوڑنا آخر وقت ہوتا ہے انظار کرنا پڑتا ہے تو وہ اپنے حالت میں مجبوری ٹکٹ نون لیگ کا لے رہے ہیں اور وہ انتخابات میں جائیں گے تو جزل سامنے سب آئے گا لیکن اس دفعہ پاکستان کی جو 35 سالہ تاریخ ہے تہلی دفعہ ایسے ہوگا کہ نون لیگ کو پنجاب میں یا تو حلقوں سے امیدوار نہیں ملیں گے یا ملیں گے تو وہ صرف خانہ پوری کریں گے آپ صحیح کہہ رہے ہیں بخیر پہتے ترسال تو نہیں یہ بات یہ بنی ہے لیکن جب سے بنی ہے تب سے لے کے آپ بھی انتا برا وقت کرنا ایک طرف تو یہ کچھ کر رہے ہیں دوسری طرف یہ فری آٹا آپ ہی بانٹ رہے لگے آپ کو بتا ہے اس بات کا دیکھیں بات ہے آپ کو مجھے بلکل ہسی آ رہی ہے بلکہ میرا خیال میں ایسے معاملات پر نہیں ہسنا چاہیے تو کیا کہیں کسی ہم رہو بھی نہیں سکتے ہم حسن کسی کے مزاگ نہیں اڑانا ہے لیکن یہ اڑانا ہے وہ دو ہزار بھی یاد ہے آپ کو دو ہزار یاد ہے اور بات یہ ہے کہ جیسے بیگرز ناٹ چوزر جب وہ بیگرز ناٹ چوزر تو وہی بات ہے کہ خود بیکاری تھے تو یہ قوم کو بھی بیکاری بنانا چاہتے ہیں آج ساں بیسے ہی نہیں ملے گا میں نے کریم مرینو اصابہ کریم ارمزار میں پریہ ڈگوں دس ماہ میں دس ماہ میں امام کو پیسوں سے آٹا نہیں مل سکا مہنگ آٹا نہیں مل سکا تو اب یہ انتخابی عمل چونکہ شروع ہونے والا ہے تو اب یہ مفت آٹا دے کہ قوم کو بیکاری بنانا چاہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ ان کو اداع دیں بات آٹے کی طرف آپ لے آئے لیکن میں ابھی اسی جگہ آٹکہ ہوں کہ زرداری صاحب نے جو جنوبی پنجاب کا دورہ کیا اور ان کے بہت سارے پردر صاحب کے نام ہیں میں جس طرف آپ کی توجہ مغلول کرانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک عمام میں یا سیاسی حلقوں میں یہ تاثر قائم کر رہی ہے کہ ہمیں جو کچھ بہت بڑے عالاکار ہیں جو حکوم کے تددیل کرتے ہیں ان کے ہمیں پشت بنائی حاصل ہے پیپلز پارٹی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمیں پورے آئندہ اس لئے ہمارے سارے لوگ جوڑنا اس لئے ہمارے سارے لوگ جوڑیں اور اس لالج میں لوگ جوڑنے والے جو لوگ ہیں وہ اس لالج میں آئیں کہ آئندہ مستقبل ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے لیکن میں یہ سمجھنا ہوں میں نے گزشتہ الیکشن میں بھی دیکھا اور اس انتخاب جو آج کا حالات ہے نون لیگ کے ساتھ عوام نے تو کچھ کرنا ہے لیکن زرداری صاحب نے بھی پورا بگڑا لیا ہے میں نے وہ کیا چکا ہوں تسلی کر دیا زرداری صاحب نے اپنی جو ہے وہ پارٹی کو آگے لانے کے لئے نون لیگ کا صفحہ کر دیا لیکن وہ اپنی کہاں لا پائے گا وہ کہتے ہیں نا ایک تم پلیننگ لکھ رہے ہوتے ہو ایک اوپر رب بیٹھا لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے ساری پاکستانی کوم ایلیکشن کا لکھ رہا کر دیں تماشا دیکھیں صاحب شفاب ایلیکشن کروائیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں صبحی سمجھنے کے یا ابھی تو یہ بھی موقع یہ بات چل رہی ہے کہ شاید کٹھے انتخابات کروائیں اور میں بھی سمجھتا ہوں بہت سارے جو ایسے ہلکے ہیں جو پاکستان کے بھائی خواہ ہیں خیر خواہ ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں ہونے بھی یہ چاہیے کہ اگر کچھ وقت اگر صبحی سمجلیاں پہلے انتخابات کی طرف جا رہی ہیں تو کومی سمجلی کو بھی وقت سے پہلے ہو چاہیے جو عام انتخابات ہونے چاہیے تاکہ ملک کی جو ہے نا وہ عوام کے صحیح فیصلوں کے مطابق لیکن یہ ان سے توقع ہے آپ کو لیکن توقع نہیں ہے میں بیسیت پاکستانی بیسیت انسان پاکستان کے محب وطن شہری کے میں یہ خواہش کر سکتا ہوں اور وہ بہت سارے ہلکوئی خواہش ہے تو میں بھی یہ خواہش کر رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے اور اگر یہ الیکشن ہوگا تو میرے خیال کے مطابق جو ابھی تک سروے آ رہے ہیں یا جو بزیع ہیں یا جو بہت سارے رائے آمام امراد آ رہی ہے تو میرا حال ہے کہ اگر پاکستان طریقہ انصاف اس وقت اقریباً بہت مقبول ہے گیلپ کا سروے جس میں وہ 63% گیلپ سار سے اوپر اور 30 سے اوپر ان کو دیکھا جا رہا ہے اور دوسری بات کینون لیگ جو ہے وہ اپنا جو پنجاب ان کا تھا تو اس میں اپنا تاثر بالکو خراب کر چکی ہے اور پاکستان پیوز پارٹی جو پنجاب میں اور پاکستان میں آنے کے خواب آپ دیکھ رہی ہے وہ اپنے سندھ میں اس کو بہت اس کا سامنا ہوگا شکیل بھائی 2030 ہے یہ 1890 2000 ڈہائی ہے یہاں پہ اگر آپ قریبوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ظلم کریں گے عوام کو اٹھائیں گے جو کنوں نے کرنے لیکن آپ میں سمجھتو پروگرام کا وقت بھی کافی جی بلکل زیادہ ہو گیا لیکن آپ نے مولانا فضل الرمان کا ذکر نہیں کی اس کے بغیر بات آگے بڑھتی نہیں ہے اگر پروگرام صحیح پھر انشاءاللہ ضرور کریں گے وہ ہمارے لئے قابل احترام ہیں لیکن وہ جو جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں شدید اپنا بلکل صحیح فرما رہے ہیں آج کے موضوعات پہ آپ نے بہت سہر حاصل گفتر بو سنی